موسیقی جیویورز ابھی ہم آپ شاہر کی طرف گمزن رمان دواں ہائیکنگ کر رہے ہیں لائف کا مزہ لینا ہے تو کمرات ویلی آجاؤ بہت بیس پلیس ہے یہ ہمارے نصر بھائی سب کو لیڈ کر رہے ہیں اور آگے آگے نصر بھائی اوکے سین اوکے اور یہ افتاب بھائی سب کی جان سب بھائی ملکے آئے ہائیکنگ کر رہے ہیں اور اب شاہر کی طرف جا رہے ہیں لیٹس گو چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقا آپ شار پہ پہنچنے کالے ہم کمال ویو ہے کمال ویو ہے کمال ویو ہے کافی نیچے سے ہم آئے ہیں اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم دستیگ ہیں لے کے ناکے چلتے ہیں یہ کہ لیں کہ سوات میں یہ کم رات پہلی جس کو بولتے ہیں جمعہ پہ سب کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس کو بہت ہی پہلی جگہ ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بہت خوبصورت آپ شارت موسیقا 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 تھوڑی دیر نہ ہے ہم سب پانی اتنا ٹھنڈا کہ مزہ ہی آیا موسیقا شگر لگایا اور موج مستی کی پھر ہمارا ہائٹنگ کرنے کا پلان بنا اس ویو کے لیے ہم آج اتنے زلیل ہوئے ہیں کہ ہمیں ڈائر ہے کہ ہم پتہ نہیں باپس کیسے جا پائیں گے فیصل بھئی نیچے دکھائیں نیچے دکھائیں درہ کان سے ہم آیا یہ دیکھیں وہ نیچے جہاں آپ کو لوگ نظر آ رہے ملڈنگ بھی ہے اور اس ٹریک کے تھو ہم آیا ہے اوپر اور بہت ہی زیادہ ہوا ہوا ہمارا سب سے زیادہ جو ہے بہت ڈینجرس ٹریک تھا ہائٹنگ کی ہے چڑھائی کے اوپر جانا ہی زی ہوتا ہے لیکن نیچے جانے کے لیے بیلنس کو کابو رکھنا بہت مشکل بات ہے یہ جب ویو ہے اس کے لیے ہم اتنا آیا ہیں اور اس نے ہماری جو ساری تھکاوٹ اتار دیے یہ نیچے دیکھیں یہ آپ شاعر اس کو دیکھیں ایسا بھی آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہے فیصل بھائی اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی وہ اوپر ہم تقریباً اس کے پاس پہنچے ہیں اور کافی نیچے سے ہی ہمزہ جائے ہوا بہت اچھا ہوا ہے وہ سم بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اب ہم تینوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں سانس پھول چکا ہے ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ میں صحیح سلامان نیچے لے جائے کیونکہ مجھے اس بات کا بہت ڈار ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور ہم رام سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اللہ کے فصل سے اتنا پیارا منظر دیکھنے کو ملا ساری تھکاوٹی اتر گئی نصر بھائی کے پاؤں میں ایشو بنا لیکن ٹھیک ہو گیا جلد جنت کی ایک جلد تھی خوبصورت سے ایسے کے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہماری آلت بہت بوری تھی خسینے آئے ہوئے تھے اور سانس پھول رہی تھی کیونکہ ایسے میں ہمارے ساتھ ایکشو یہ ہوا ہے کہ ہم غلط ریک پہ چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں چڑھائی تھی بہت زیادہ اور ہم بہت زیادہ زلیل ہوئے ہیں تو ابھی میری سرطوڑ کوشش کے بعد اور رکیسٹ کے بعد یہ بندے جو ہے نائس ٹریک پہ آئے ہیں حالانکہ ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹریک اچھا ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ادھر سے جانا ہی اور نظر بھائی اس ٹائم موسم جو ہے نائس کے بعد اور ابھی موسم کی ابھی آپ کو بتائیں ابھی دوب چلی گئے یہ بدل بن گئے ہواب دیکھ رہے ہیں بہت تھنڈی اور بہت مزی کی ہوا چل رہی ہے فیصل بھائی تھوڑا سائی سائیڈ پہ نکھائیں ایکسپیریئنس کیسا رہا اگر تو آپ ٹریک پہ ٹھیک ہو تو اصل میں بھائی ہم ہائیکنگ پہلی اسلامباد میں ٹرائل فائیو ٹری پہ کرتے رہے ہیں اس کی ہائیکنگ بہت مزی کی ہے بہت زیادہ ہنچائی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کا مطلب وہ بیلنس ٹھیک رہتا ہے بندے کا نا بہت اچھی ہے لیکن یہ مارا فاسٹ ٹائم تھا اچھا بھی لگا ہے امیزنگ تھا بڑا مطلب جو ہے ایڈونچرس تھا لیکن ڈر بھی بہت لگا ہے کیونکہ چڑھائی بہت زیادہ تھی اور سلپری تھی تو ہائیکنگ لازمی اس میں رکھیں اگر کہ آپ کر سکتے ہیں تو اور بڑے دل ہیں تو برنا بلکل یہ کوشش بات کیجئے گا کیونکہ میں بندہ چار تفہہ سلپ ہوں اور مجھے بہت ڈر لگا ہے کہ میں نیچے جا رہا ہوں آپ اتنا کیوں سلپ ہوئے آپ تو ویسے گری ہوئے ہیں کیونکہ بھائی کا بھائی کا اپنا ویٹ بھی بہت زیادہ باقی ہم نے اس کو یہ بیگ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ویٹ اور بہت سارے چیزیں ہیں یہ بھائی جو ان کو بھوک لگ جاتی ہیں انہوں نے یہ بیگ کھانے پینے والی چیزوں سے بڑا ہوا ہے چیزیں ہم ساتھ لے آئیں تو نصر بھائی آپ یہ بتا ہے کہ ساتھ کھانے پینے کی ایک چیز رکھنی چاہیے لیز بغیرہ ہو جائیں میری ماں نے تو کوئی لیز بغیرہ نہ رکھیں آپ سنڈی پانی کی بوتلیں رکھیں کوئی انرجی ڈرنکس رکھیں بسکٹ لے لیں اوپر اگر آپ نے کیونکہ یہاں بہت مشکل ہے جو یہ بلڈ پریشر والے پیشت ہے وہ تو بلکل یہ کوششت نہ کیجئے گا جن کا لو ہو جائے گا جن کا آئے ہو جائے گا جیسا جگرہ چاہیے بس واقعی ان جیسا جگرہ چاہیے کیونکہ یہ جو ان کو بھائی نے پکڑ کے بڑی مشکل سے آگے بھائی لے کے آئیں ان کا جگرہ بہت بڑا ہے اللہ نہ کرے کہ ان کے جیسے جگرے والے کو اوپر آئے اور میرے والے میں بہت ڈر گیا تھا چلیں پھر آئیکن کا سفر جو ہے وہ ہائے پڑے 쓰ڑے کچھ theme خدار کہ آپ کی مسارے ہوں چلا đi روز ہے یہ کہ mal adventure پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پچھ پکٹون بھائی رباب بجا رہے تھے تب ایک عجیب سا سکون دے پاکستان زندہ بھائی رباب بھائی رباب بھائی رہے تھے گھومتے پھرتے رات ہو گئی رات میں ہم نے باربی کیو کیا دریا کے کنارے بیٹھ کے سلام علیکم گائز یہ ابھی ہم کمرات پہلی ہمارا سٹیٹ تھا آج کا تو یہ دریا کے کنارے ہی ہم نے اٹھ لیا ہے کیونکہ یہ ہمارا مقصد تھا کہ دریا کے کنارے رات کو بیٹھ کے ہم باربی کیو کریں گے اور یہ پلان جو تھا اپنا اپنا پٹی صاحب کا تھا اور اپنا ایگزے کیوٹ انہوں نے کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ پاسیبال ہو سکے کیونکہ انہوں نے سارا کچھ لکڑیاں کٹھی کی ہیں ساری ایفرٹ کی ہیں آج جلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو وہ سارا انہوں نے کیا ہے اور ہماری ایفرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹے موٹے پر ہم نے پہنے ہوئے ہیں تو ایدھر کافی تھانڈ ہے کافی زیادہ تھانڈ ہے تو آپ پر کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے اور آگ کے بغیر بھی باہر نہیں بیٹھ سکتے تو یہ کچھ ہمارا ہوتل ہے ادھر اور باقی ہم بہت اچھا ہمیں لگا ہے ہائیکنگ سارا دن کی ہے بہت تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی دل نہیں کیا سونے کو کیونکہ اتنا اچھا محول تھا تو ہم نے کہا بربی کیو کر کے ہی سونے اصل میں بربی کیو تو ہم پہلے بہت دفع ہم نے کئی ہیں ادھر کر میں کرتے ہیں کئی بھی دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس طرح کے محول میں ہم فرس ٹائم بربی کیو کر رہے ہیں بہت عجیب سا محول پناہ ہے اور تھند ہے اور ساتھ ہی ہوایں اور بہاڑ ہیں ساتھ اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ فرس ٹائم یہ ایکسپیرینس ہے لیکن بہت اچھا رہا ہے افتاب بھائی تھانکیو سو مچ ملکل کروں برادرز کیا بناتے ہوئے کیا ہے؟ ایسے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیا بھائیوں کیلئے بھائیوں کیوں بناتے ہوئے؟ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے لککیاں وغیرہ کچھ رینج کی ہیں اور کہاں سے یہ سارا کچھ رینج کیا آپ نے دریا کے ساتھ ساتھ درختوں سے اٹھایا ہوں کچھ پڑی مل گئی یہ بٹی صاحب نے کلڑا پکڑا اور نکل گئے یہ دریا کے پاس تھی جنگل میں گئے ہیں تو خوشک سی ان کو ایک درخت گرا ہوا مل گیا تو وہاں سے انہوں نے بڑی مشکل سا جو ہے نا لکڑیاں تھوڑی ہیں سہی کٹی ہیں اور انہوں کو پھر اکٹھا کر کے ترتیب میں لائک ادھر انہوں نے جلائی ہیں اس کے بعد یہ آگ بنا کے ہم باربی کیوں بنا رہے ہیں تو آج کی ساری افر جو ہے وہ بھٹی صاحب کی ہے جو میں اتنا لذیذ اور اچھا یہ باربی کیوں کھلائیں گے یہ ہماری آج کی پہلی سیکھ ہے اور بڑی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ریڈی ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی صاحب میں کیسا ہمیں ہیں بہت بہت امدہ ہے بہت امدہ ہے بہت امدہ ہے بڑی صاحب میں اس پر مسالہ بھی بہت اچھے لگائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہے یوں پہلا دن کمرات گلی میں ختم ہوگا صبح صبح ہمیں اتنا خوبصورا نظرہ دیکھنے کو مجھے ساتھ ایک جنگل تھا اور ہم گھنے پھر میں نکل گئے وہاں ہمیں ایک بہت مہمان نواز انسان ملا اور ہمیں اپنے گھر لے گیا اور ہمیں چائے پلائی ہمیں گھمائی پھر آیا خوبصورت وادیاں تھنڈی ہوایں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت میں آگئے ہیں واپس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا غریب تھا لیکن دل کا امیر تھا ہمارا دل جیت گیا بچہ اس کا بہت پیارت ہے پھر اچانک ہمارے دوستوں وہ کنفو کرٹے یاد آگئے ہیں کچھ پیار کنفو کرٹے چلتے رہے ہیں آخری بار ہم نے اپنے کیمپ کو دیکھا چودہ آگستہ تو ہم نے سیلیبریشن کی وہاں کے لوگوں نے پیاری پیاری جنڈیوں کے ساتھ اس جگہ کو بہت اچھی طرح سے جایا ہوتا موسیقی 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 یہ لوگ آئے ہیں میں لینے اور ابھی لے کے واپس جا رہے ہیں اور یہ سائزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہماری رائے سائز پر دریا چل رہے ہیں بہت اچھا موسم ہے کافی بہترین سفر رہا ہا ہمارا کماراتوالی کا بہت انجوائے کیا اس کی اب شہر ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے بعد کالا چشپہ ہیں اور بھی فریندری بہت زیادہ ہے اور موسم بھی ساری رات بہت اچھا رہا ہے اور دس کنرہ میں بارش بھی ہوئی اس کے بعد دریا پہ ہم نے بار بی کیو کیا رات کو ابھی ہم صبح جا رہے ہیں باپس آگے ہمارا پروگرام کہاں پہ ہیں نظر بھائی آگے ہم کہاں جائیں گے چھل کے بعد نظر بھائی اب ہمارا نیکسٹ کیا انشاءاللہ ہماری اپنی گاڑی کھڑی ہے ہم گاڑی لیں گے تھوڑی در فریش ہوگے ہم انشاءاللہ نکلیں گے آگے اپر اتنی پیاری جگہ کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہتے ہیں لیکن جانب اپاہ موسیقی 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 کیبن مالا لے کے آنچے بیٹھ کے آپ کھل کے انجوائے کر سکیں گاڑی میں اتنا بزا نہیں آتا جیتنا یہاں بیٹھ کے آتا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنا انجوائے کر دیں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت میں آگئے ہیں اتنے خوبصورت مناظر تھے اللہ تعالی نے پاکستان میں بہت خوبصورت جگہ بنائی ہے ہم واپس پہنچکے ہیں دھل میں ابھی یہ سامنے ہمارا ہوتل ہے جہاں میں گاڑی کھڑی کی اتبان تھوڑا ریسٹ کر کے گاڑی لے گئے انشاءاللہ آگے رکھنے گے یہ تھل ہے یہ وہ تھل سندھانا نہیں یہ کپی کی کا تھل ہے ہمارا کمرات ویلے کا سفر یہیں پہ ہے ختم ہو اور آگے ہم چلتے ہیں نران بگرہ اور مری میں جائیں گے نران جائیں گے تو اس کے لیدہ آپ کے بلوگوں میں ملتے ہیں آگے